لاہور پریس کلپ اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی دہشتگردی کا فوری نوٹس لیں جو مظلوم فلسطینی عوام پر بمباری کر رہا ہے اس موقع پر مظاہرین نے سٹی ورنیم سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ان زندہ لوگوں نے اور جاگتی آنکھوں نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے اندر کشمیر کے حوالے سے قراردادیں پاس ہوئیں تو عمل درامت نہیں ہوا اراک کے حوالے سے ہوئیں تو اراک کو تباہ کر دیا گیا لیبیا کے حوالے سے ہوئیں تو لیبیا کو تباہ کر دیا گیا شام کو تباہ کر دیا گیا آج وہ اقوام متحدہ میں ایک سو بیس ووٹوں کے ساتھ جنگ بندی کی قرارداد منظور ہوئی ہے اور دنیا خموش تماشا ہی بنی ہوئی ہے یہ بن کہ ہمارے میڈیا کے اوپر بھی ایک کوئیسٹن مارک ہے سوائے چاندر جینلز کے کوئی اس کو پراپر ریپورٹ نہیں کر رہا یہاں پر بھونڈے سیاست دانوں کی سیاست کو وہ کیا جا رہا ہے یہاں پر ہر قسم کی آپ کوریج بند کر دیں ان سیاست سیاست لوگوں کی اور صرف یہ بائیک آٹ کرے میڈیا اور کہ بھئی ہم صرف فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا کہاں گئیں وہ قراردادیں اقوام متحدہ کی جو مسلمانوں کے اوپر فوراں لگو جاتی اور نیڈو بہی دی جاتی افغانستان کے اندر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے آج غزہ کے اوپر بمباری کو بیس بائیس دن گزر گئے ہیں وہ لوگ بنیادی سہولتوں سے مایوس ہو گئے ہیں تین ہزار سے زائد بچے شہید ہو گئے ہیں خواتین بے گھا رہے ہیں بچے بے گھا رہے ہیں آج اسرائیل کے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ بیلڈنگز جو ہیں وہ زمین بہت سو چکی ہیں کیا غزہ کی پٹی ان مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے وہ بائیس لاکھ مسلمانوں کو وہاں رہنا ان کا دشوار ہو گیا ہوا اور ہم بے حیثیت قوم بے حیثیت امت ہم خموش سو رہے ہیں ہم نہ اقوام متحدہ کے سامنے پروٹسٹ کر رہے ہیں اور میرا سب سے بڑا آج ہم افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے پاکستانی مندوب نے سوائے ایک پولیسی بیان کے کوئی بات نہیں کی ہم نے کیوں نہیں قرار داد اقوام متحدہ میں جمع گرائی پاکستان نے او آئی سی کی کانفرنس کیوں نہیں بلائی ہنگامی بنیادوں پر ہم نے کیوں نہیں کوئی قدم اٹھایا ہم پاسپورٹ کے اوپر سمبولی کریے ہم نے لکھا ہوا کہ ہم اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہم نے اسرائیل مرداباد کا کہاں پر عملی طور پر ہم نے کیا کام کیا ہم نے ان کی کمپنیز کے بائی کارٹ کہاں کیے